بسم اللہ الرحمن الرحیم جن وزراء کی ہے اور جن کے ذمہ انہوں نے الیکشن لگایا تھا انہی کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ خان صاحب لیٹر رہے تھے سارا کچھ تھے خان صاحب کے گلے پہنے ہوں دا جو بھی بات ہوگی تو خان صاحب کے ووٹ ملیں گے تو خان صاحب کے نام پہ ملیں گے ووٹ نہیں ملیں گے کچھ اور ملے گا یعنی وہ جو عوام اکثر دے رہے ہیں وہ بھی خان صاحب کوئی ملیں گی تو اس لیے خان صاحب کے گلے وہ پڑ گیا ہے اب اس میں الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کس قسم کی سوچ ہے ان کی اس بارے میں میں آپ کو اطلاق کر دیتا ہوں اور وہ خبر ہے میرے پاس وہ تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ ایکچولی عمران خان کے گلے کیسے پڑ گیا یہ اینے سیونٹی فائیو یہ اس طرح سے پڑ گیا کہ اس میں جو فائرنگ ہوئی ایم کیم سٹائل میں لوگ آئے انہوں نے ان ایریاز میں ڈسکا شہر کے اندر فائرنگ کر کے لوگوں کو ڈرا دیا اور وہ باہر نہیں نکلے اچھا ان کو گرفتار بھی کسی نے نہیں کیا پولیس کھڑی بھیا انہوں نے رام سے ان کو جانے جو نے دیا کسی نے ان کو نہیں پکڑا نہ روکا وہ جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ خان سب کے گلے پڑی ہیں اور لوگوں میں خان سب کی ایک پولیٹیکل مورل آثارٹی ہوتی ہے ہر لیڈر کی وہ آثارٹی ان کی ختم ہو گئی ہے اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار ایکی گاندھ مارے ہیں ایکی کی تحکومت ہے اچھا اب وہ حکومت کس حد تک انوال میں نہیں ہے لیکن بہرحال عمران خان کے گلے میں یہ پڑا ہوا ہے سیاسی حکومت کے لیے اس کے گلے یہ دھول پڑ جانا کہ جناب یہ کیا کیا گاندھ یہ کیا کیا انہوں نے وہ بہت اہم ہوتا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی بھٹو صاحب پاکستان کے اتنے معروف لیڈر اور اتنے بڑے لیڈر ہوئے ہیں کہ وہ اپنی موت کے چالیس سال بعد بھی ان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے اتنا بڑا لیڈر ہوا تو وہ جب وہ حکمران تھے تو ان کے خلاف ایک مومنٹ شروع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ دھاندلی کی گئی اچھا وہ دھاندلی ہوئی تھی وہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی وہ بیعث ایک الگ ہے لیکن اس وقت حکومت کی ایک مورل ویلیو جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھی لاہور کے ایک دو حلقے تھے جہاں پہ کچھ معروف لوگ تھے اس وقت کے پیپس پارٹی کے جو دھاندلی کرتے لوگوں نے دیکھے تھے یا بکسے اٹھا کے بھاگتے دیکھے تھے اس کے بعد بھٹو صاحب کی وہ تصویر آگئی خبریں چھپ گئی مورل ویلیو جو ہے اس پلٹیک اس کی پلٹیکل مورل ویلیو ختم ہو گئی اس حکومت کی پھر نتیجہ یہ واقعی جنرل زیاد صاحب پہلی طاق میں بیٹھے تھے ان کو ٹیک آور کرنا آسان ہو گیا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اس کے بعد کو خدا نہ خاصتہ ایسا بات ہونے جا رہی ہے مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کسی بھی سیاسی حکومت کی پلٹیکل مورل ویلیو یا رٹ ختم ہو جائے یا آثورٹی ختم ہو جائے تو پھر اس حکومت کا زیادہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھ کوئی نہیں کر دے اور وہ کہتے ہیں یا رہا ہے فراڈی ہے فراڈی ہے یہ جو تاثر ہے نا یہ اینے سیونٹی فائک کے ایسے خان صاحب کی خان صاحب اور ان کی حکومت کے بارے میں قائم ہوا ہے اور اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ اتنے پریشان ہے کہ خان صاحب جیسا آدمی جو کہتے ہیں کہ میں گھبراتا نہیں ہوں اور میں ڈرتا نہیں ہوں اور میں سپورٹسمن ہوں میں آخری گین تک جو ہے وہ فائٹ کرنے والا آدمی ہوں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب چلو پھر جد نہیں مند دے تو پھر مہربانی کریں بیس پولنگ جن کا رولہ اس پر ری الیکشن کرا لیں یہ فکرہ خان صاحب کے موہ سے آنا اور ان کی طرح سے ٹویٹ آنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ خان صاحب کو اس بات کا سمجھ آگئی کہ اس سے گڑڑ ہوئی ہے یعنی وہ ایک طرح سے اس بات کو کنسیڈ کر گئے ہیں تسلیم کر گئے ہیں کہ ہاں ماں پر گڑڑ ہوئی ہے تو اس لیے پھر چلو بیس پر کرلو لیکن اس پر مریم نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے ویسے حیر جملہ بڑا لفظ ایک ب بولا کہ ایڈا تو سے آنا ریندہ نہیں کی تے مطلب اس کا اس طرح کے ساتھ تھا کہ سیونٹی فائیو میں پورا الیکشن ہوگا پھر مطلب نون لگ نے ظاہر ہے آج برابر ایک درخواست دے دی یہ پرابر انہوں نے کہا جی سیونٹی فائیو میں الیکشن ہوگا تو پھر پورا ہوگا اچھا اب مریم صاحب کے طرف مریم صاحبہ کی طرف سے یا مسلم لگ نون کی جو کینڈیٹ ہیں ان کی طرف سے اپلیکیشن آنا اہمیت کا حامل ہے آج سے تین ماہ پہلے مریم نواز اس قد کاٹ کی لیڈر نہیں بنی تھی اس وقت تک ان کی جو مورال آتھارٹی تھی یا پولیٹیکل گریپ تھی حالات کے اوپر وہ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن آج مریم صاحبہ کی جو پولیٹیکل گریپ ہے وہ بہت زیادہ ہے لہٰذا ان کی کسی بات کو یکسر نظر انداز کر دینا اے ان کو خالہ ہی دا وارڈا نہیں ہے اس طرح سے نہیں کر سکے گی حکومت اور اسی وجہ سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے بھی بڑا ایک سٹانس لیا ہے سیدھا سیدھا انہوں نے کیا پاس یہ چیف سیکٹری فون ہی نہیں سنے آن اویلبل کر لے آئی جی نہیں فون سنڈا ڈی سی نہیں سنڈا کمیشنر نہیں سنڈا سی سی پیو نہیں سنڈا یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی پریس لیز میں کی جو ایکچولی چار شیٹ تھی اور وہ چار شیٹ ہے جو آج سماعت ہوئی اس میں بھی چیف الیکشن کمیشنر نے پوچھا آرو سے کہ آپ سے جب رات بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا جی کہ انتظامیات تعاون نہیں کر رہی اس بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ آرو ظاہ یہ تھوڑا سا کبر آ جائے کہ اس نے کہا جناب ہاں جی ٹھیک ہے وہ تعاون وہ نہیں وہ تعاون کر رہی تھی جی لیکن بار راشی بڑا سی جناب یہ تھا وہ تھا لیکن جو تعاون نہیں کر رہے تھے اس کا چیف الیکشن کمیشنر کو پتا ہے اب میرے پاس جو خبر ہے میرے پاس جو اطلاع ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے کچھ وہاں پہ اگوبادہ رپورٹروں کے چوبش ہوئے ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہمارے پاس بھی ایک آگئی اس میں وہ تاث جو ہے یا جو گفتگو ہو رہی ہے اس دفتر کے اندر وہ یہ ہے کہ نہیں جناب یہ جو ڈی سی ہے یہ جو پولیس کا ہیڈ ہے گجرمالے کا اور جو متلکہ زلی افسران ہے انہوں تلنے ہی تلنے ہیں ان کے خلاف کاروہی کرنی ہے لیکن صرف ان کے خلاف نہیں ہوگی ان وزراء اور مشیروں کے خلاف بھی ہوگی جو وہاں پر جا کے کمپین چلاتے ہیں مثال کے طور پر وہ مدوریشی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے اسی طرح وہاں پر آپ دیکھیں تو یہ فردوس آشا قوان صاحبہ وہاں پر بہت گئیں بار بار نوٹس کے باوجود وہاں پہ جاتی رہی ہیں اچھا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر جاتے رہے اپنا فواد چودری صاحب حیر باد میں پہنچے لیکن ان کا بھی مسلسل ٹویٹ رہے وزیر ہیں مگر وہ اس پر ٹویٹ بھی کرتے رہے بیانات بھی رہتے رہے شباز گل صاحب بھی گئے لیکن وہ بھی بعد میں گئے تو یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کاروہی کے بارے میں سنجید کی سے سوچا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس ح پہلے بتا دوں وہ اس حوالے سے ان کے پاس جو اختیارات ہیں کہ جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہو وہاں پر جو افسر اس صوبے کا تعاون نہ کرے اس کے خلاف وہ آخری حد تک کاروی کر سکتے ہیں اور پھر سرکاری افسر کے خلاف جب کاروی ہوتی ہے نا تو اوہ پھر روڑ جاندہ بچارہ اوہ پھر گاندہ یار ان میں کتے جامعہ تو یہ جو ہیں معاملات اس وقت الیکشن کمیشن میں زیرے بحث ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ آج جو کل جو سماعت ہوئی تھی یعنی ایک سماعت کے دوران چلیں میں آج کل میں مکس کر رہا ہوں ایک سماعت کے دوران جو میمبر پنجاب ہیں الیکشن کمیشن کے انہوں نے کہا کہ جی پھر پورے چلے الیکشن کرالو ہونٹے موسم بھی صاف ہے اب یہ جو جملہ ہے نا کہ یہ ہونٹے موسم بھی صاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تنز کیا ہے ایکچولی انتظامیاں کے اوپر یا حکومت کے اوپر کہ انہوں نے دھوند کا بہانہ بنا کر باقاعدہ طور پر دھاندلی کی اندہ دھوند دھاندلی کی اور یہ اندہ دھوند دھاندلی جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیم میریسٹر بھی ایک طرح سے اس بات کو مان گئے ہیں اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پولنگ آتے الیکشن کرا لو اب یہ جو سارا سین ہے اس میں لگتا ہی ہے کہ الیکشن کمیشن فائنلی اینے سیونٹیش وائب میں مکمل الیکشن کرانے کا اعلان کرے گا وہ جو بیس پولنگ ہیں ان کی حد تک بھی کر دیکھا جائے اور جو ریزلٹس دیئے گئے ہیں یا دوسرے ہیں ان میں مسلم لیگ نواز کو چار پانچ ہزار کی لیڈ سے جیتی ہوئی ہے جو اوریجنل ہیں لیکن جو بعد میں دیئے گئے ہیں اس میں مسلم لیگ نواز کو تقریباً آٹھ ہزار سے ہاری ہوئی ہے تو وہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو انہویاں دیکھ رہا ہو لیکن مسلم لیگ نواز اس کو نہیں مانے گی اور اگر مسلم لیگ نواز نہیں مانے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیس پولنگ پر ہی الیکشن ہوگا اور نواز لیگ نے اس بات کا نام تسلیم کیا بائیکٹ کر دیا تو پھر جو حالات پیدا ہوں گے وہ صرف اس حکومت کی آثارٹی نہیں ختم ہوگی پھر الیکشن کمیشن کی آثارٹی بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ مریم نواب صاحبہ جی ایسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بہت زیادہ وہ پپولیٹی گین کر چکی ہیں بڑی مقبولیت ہے ان کی اور جس طرح سے جا کے انہو نے بہر اعتماد انداز کے ساتھ ڈسکے میں اگلے دن جلسہ کیا جمع غفیر تھا لوگوں کا ایک وہاں پر کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ وہ بقاعدہ یعنی ایک جس طرح کہتے ہیں نا مجمع کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ان کی باتوں پر لوگ ریسپونڈ کر رہے تھے تو یہ ان میں جو کانفیڈنس آیا نا وہ ایسے ہی نہیں آ گیا اس کے پیچھے ان کی ظاہر ہے سٹرگل بھی ہے ان کے باپ کی ٹریننگ بھی ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا وہ وہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تھرہ ہٹکے کھلو گئے نیوٹرل سے ہو گئے ہیں اس لیے یہ حلاق پیدا ہوئے ہیں اور مرین نواز کے لہجے میں یہ ایک کانفیڈنس آیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ ظاہر ہے لیکشن کمیشن نے کرنا ہے حکومت کو اگر اکل کے نہوں نہ آئے تو پورے سیونٹی فائم میں کروالے کیا ہے یار ایک سیٹی ہے سیٹی نا ہار جو گئے ویسے بھی حکومت کے فائدے میں یہ بات اس طرح سے جاتی ہے کہ یہ جو ایک سیٹی جیتے کی ظاہر ہے وہ گلانی صاحب کو ووڈ ملے گا لیکن اگر یہ نہیں جیتی ہوں گے تو گلانی کبھی نہیں ملے گا آفیس صاحب کو نہیں ملے گا تو حکومت دا فائدہ ہی ہے نا بات سمجھ نہیں کیا لیکن مشکل ہے ان کو سمجھ آئے اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں گلے بھی لاکھ ہیں